دعا زہورِ امام زمانہ علیہ السلام عوض باللہ السمیل علی من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خلقنا فی امت لذی فاد رتباتو الہ کعب قوسائن و اکرمنا بی ولایت وسیع لذی ردت لگ شمس و مرغتائن و صلائل لقبلتائن بجاہد بسیفائن و روحائن و شرفنا و حب سہرائن مصبقائن اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ علیہ وسلم سر رہتن فسکت وجہاہا وقالت عجوزن عقیم سلوات بابا زبنا حضرت اگرامی سادات المومنین سلام علیکم توفہ یا علی مدد پچھلے سال میں تقریر علی ولیولہ تے کیتی سی آج دی مجلس میں ماتم دی تاریخ تے پڑھ ماتم ثابت کرنا ہے اللہ دے قرآن نال مصطفیٰ دے فرمان نال نیک صحابہ دے عمل تے الان ماتم دے موضوع تے میں ناچیز بہت سارے مباسے ہوئے ایک مناظر مولی صاحب پچھیا ماتم شروع کی تو ہوئے میں انسان کی تو شروع ہوئے اکی حضرت دے آدم تو میں ماتم ہی آدم تو شروع ہوئے اکی آدم پیٹ دا ہائی ساڑھی کسی کتاب دا حوال نا مکم آرج نبوت پہلی جلد سباو نتیہ ورکیدہ سجا پاس اہل سنت عالم علامہ مہنکاش فہیر بھی لکھ دیں فارسی دی کتاب انڈیا دی چھپی ہے جدو اللہ نے حضرت آدم نخلق کتا آدم نبید اندر رو داخل ہوئی حضرت آدم نے پہلا کام کڑا کتا دست بر سرزدہ ترجمہ کارنہ فارسی دی کتاب اہل سنت عالم لکھ دیں جدو حضرت آدم نو اللہ نے کھلق کتا باب آدم دن در رو داخل ہوئی حضرت آدم نے پہلا کام کڑا کتا دونوں ہاتھ اٹھا کے سرزدہ ماتم کرنا شروع کیتا اہل سنت درمیان اولاد خود گزار چکے حضرت آدم نے ماتم کیتا لہذا ماتم کرنا باب آدم اپنی اولاد سنت چھڑ گیا مسیدیاں کھریاں کھلیاں گلہ کرندا دیاں جیڑا تے آدم دا پتر ہے اوپی عوضی سنت دا کرے گا جیڑا پتر ہو گیا کہ ماتم کرنا بیدہ تے حرام ہے یا فتوہ بدلنا پہے گا یا بابا بدلنا پہے گا تیسے حضرت آدم تو بعد وڈے نبی حضرت نو علیہ السلام نے شیعہ سنی پائیو اے نو علیہ السلام نو نا نی نو لکبے تفسیر ساویل جلال آئین پہلی جلد سفہ ایک سو ستہ تر چھڑ گیا لوگ کے باب حاضر اس میں لکسرہ تے نو ہے ہی نو دا نا نو اس پاس تے پیا گلیاں بزارانچے نو ہا پاڑ دے سن نو نو ہے بیچوان بائے بسم اللہ طلعہ کے سینے والناز تک سے جنا پورے قرآن دی تلاوت کارجا اللہ نے قرآن وے چیتھوی حضرت نو علیہ السلام نبلایا ذاتی نالہ کے عبدالگفار کیا کہ وعدنی ماری اللہ قرآن چیتھوی حضرت نون بلائے فرمایا یا نو او میرا نوہ پڑن والا نبی شارع لکم ندین موصہ بہی نوحان چاکبوٹے علو پہلہ وسائب شریعت نبی نو نو نبی دا گلیاں بزارانچے نوہ پڑنا اس بات دلیل نوہ پڑنا بدعت نہیں این شریعتا ہے بخاری شریف اچ باب الجنائز وچ خود پاک رسول دا ساد من خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو دی وفات نوہ پڑنا درجے تفسیر کبیر امام بھر در راضی جلد نمبر اٹھارہ سفہ چارسو پنتالی حضرت یوسف نبی دا ماتم تفسیر در منصور علامہ جلالدن سیوتی جلد پانچ سفہ ترائیسو چار ورکے دا سجا پاسا حضرت داوود نبی دا ماتم میں نبیان دے ماتم پیشکار لے ایک جگہ دوست میں نو کہیں دا ہے اے میں نہیں منو ماتم وخا پر قرآن بچو وخا قرآن بچو میں کہہ تراوی شریف وخا پر قرآن بچو وخا قرآن بچو کہیں دا تراوی قرآن چھ نہیں تو میں کہہ کتے ہوئے کہ قرآنو با رہی ہے میں کہہ سلاة و گھرنوں میں قرآن دکھڑا پا رہے تھے کڑھی آئے تھے قرآن چھ نہیں ہیں میں کہہ قرآنو با رہی ہے میں کہہ اللہ موابی حمدے کوا تا برقس مکانمات تو پہلے جڑے چھے سٹھ چکہاں دے نا لہینا ہے چھے ساتھ بندہ نا لہینا ہے کہ ترے قرآن ہے قرآن ہے جنہیں قرآنو با رہے میں کہہ کئی چی بان کے نماز پڑھنا وہ کھلی کئی چی ہوگے تاہن جی نا کئی چی بان کے کھلی کئی چی نہیں کدھی بیکھیں مولوی کہیں دے نماز پڑھو تے جماعت چکھلو تے بندے دی چیچی دو جے بندے دی چیچی ناڑا ملی ہوگا ہے چی چیز ہمیں چھوٹی ہوں گھلی مولوی کہیں دے نے چھوٹی چیچی دو جے بندے دی چیچی ناڑا جماعت چے نا ملی ہوگے تے بچو شیطان لگن جاندہ ہے لہتا ہے لہتا ہے نیا کھول اندے بچو پا میں شیطان موٹر ساکتے بہن کھلاں میں دے آجا رہا ماناں 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 میں کہیں چی بان کے نماز پڑھنا کھے قرآن ہے جنہیں قرآنو با رہے تو میں کہاں وڑکیاں دی خلافہ تکے ہونا تو بندیاں پھڑکے خلیقہ بنا لے ماناں پھڑے موٹری ہارشے قرآنو با رہے جو ماتم ناں یہ ہوئے تو پا جتانے علی البلی اللہ نا رہے حیر علی با غزو کھڑا ممبر تے مسلمانہ بائے بسم اللہ تعالی کے سینے و ناس تا قرآن اچھ ایک قایت ہوئے اللہ فرمایا وے ماتم کرنا حرام شیعہ آج جو ماتم کرنا چاہتا اللہ نے قرآن اچھ کی سے جگہ ماتم نو حرام نہیں فرمایا آج دی مجلس میں کوئی فضائل نہیں پڑھنے جڑے ازاداری تے جتنے اعتراضات ان میں ہونا دے جوابات دینے نہیں میں حسین بادشادہ نہ کروں بندہ کہیں دے جی اللہ نے حرام نہیں ماتم نو حرام نہیں ماتم نو حرام تے قرآن ویچ ماتم دی اجازت بھی تے نہیں نا دیتی میں تو آج دوں قرآن لگے نہیں رٹھے ہیں صرف تراویہ آج دے میں سنو سنانا آئیتا ماتم دے سبب چھٹا پارا پہلی آیت چھٹا پارا پہلی آیت میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ غیر ورحمان الرحیم اللہ یوحیب اللہ غل جہرہ بس امین القول اللہ من دول موقان اللہ سمیعہ نلیمہ آئیتا ترجمہ اللہ نے پسند کردہ اچھی اچھی قول سودہ مظاہرہ کرنا وویلا کرنا گریبان چاک کرنا سرچ مٹیاں پانا جزا فضا کرنا پٹنا اللہ پسند نہیں کردہ اللہ من ظلم ہو تھے پسند کردہ جتے کوئی مظلوم ہو جائے میدانِ کربلا چی سکینہ دا تسا باپا تین دن دا مظلوم نہیں دنیا تو ٹریا جے مسلمانہ حسین پاک دنیا تو مظلوم گئن تے چھمیں پارے دی پہلی آیت مظلوم دے گا مجماتوں دی اجازت دے دی دی میں چھمہ پارہ پہلی آت میں ستھمہ پارہ پہلی آت بسم اللہ آخر ورحمن الرحیم وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَا الْرَسُولِ تَرَا عَيْوْنَا هُمْ تَفِيضُ مِنَا تَمَعِ مِمَارِفَ بِنِ الْحَقِ اللہ فرمائے میرے سونے ہیں محبوبہ میں تیرے تیری آیتا ناظر کیتے ہیں جدو مومن سوندینے انہا دیاں اکھا واسدینے مومن کیوں روندینے اس واجتے کہ انہا نے حق نو پہچان لے اور روندہ ہوئیے جنہیں حق نو پہچانے ہیں مسلمانہ تری اپری مردیا غمِ حسین تروپٹ کے حق نو پہچانے نے اردی لسٹہ چا جائیا فرکانہ من الغافلین سلوات بڑے مواد بلندرد کرا دو ایتا پڑھنیاں تیزری آیت چھبیاں پارہ سورہ آزاریات چھبیاں پارہ سورہ آزاریات آیت نمبر انتی بسم اللہ آخر ورحمن الرحیم فَاَقْبَلَ تِمْرَتُهُ فِي سَرَّتِنُ فَسَكَّتْ وَجَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ شیعہ سنی ملکے کہو صوبہ شاندل دان چھوٹے بڑے کہو صوبہ شاندل دان تفسیر موزے ہول قرآن وے چک بوٹے آلے ہو یا جڑے مرجی چکڑے بیٹھے ہو شاہدر کا در موہدہ سے دیلوی کہ انتہا پھر آئی حضرت ابراہیم کی بیوی سارا فَسَكَّتْ وَجَهَا اس نے مو پیٹھ لیا افسوس سے مسلمانہ چھبیاں پارا نہ ہوئے سورہ آزار یات نہ ہوئے آیت نہ بھرونتی نہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سارا دا ماتم قرآن وچنا ہوئے میں مذہب شیعہ چھاڑ دینا یہ دا مطلب شیعہ سنی پائیو ماتم کرنا نبییاں دی بیویاں دی سننا تھا اگر مندہ منو کہندہ ایڈا نا بان تمہیں کھاکیڈا بنا اگر جڑا نبی کام کرے ہو تے امت واسے سنت اندھا نبی دی بیوی دی تے سنت اندھی نہیں توجہ ہے میں کہہ نبی دی بیوی جڑا کام کرے ہو سنت نہیں آکھ لگا نہیں تے میں کہہ پہلے پارے سورہ بکرہ شریف چلا کیوں رشاد فرمایا بسم اللہ اگر ورحمن الرحیم انہا صفا والمرباقہ من شاعر اللہ اللہ پر باہر شفا مرباقہ اللہ دے شاعر وچو دو پانیاں دے جنہ دے درمیان اسمائیر واسطے پانی دی تلاش واسطے جناب حاجرہ نے ساتھ چکر لائے میں کہہ ساتھ چکر جناب حاجرہ نے لائے نے تجھے کیوں لاندے ہو گئے نبی دی بیوی دی زنت بوبی کرنا ہے میں آیا اٹھا پاڑ تھلے ہونے کہیں دے ایسا نبی کام کرے زنت بانتا ہے بیوی دی زنت اندھی نہیں مسلمانہ حضرت عبراہیم علیہ السلام دیں دو بیویوں نے سیدنا حضرت عبراہیم علیہ السلام دیں ایک سارا ایک حاجرہ حاجرہ صفحہ عمر آباد درمیان چکر لائے سارا نے ماتم کی تا ہے مسلمانہ ایک بیوی دی زنت ادا کرنا ہے دوسری دی بیوی دی زنت ماتم کرنا پولیا کی تمہیں کوٹھا ایک ہوا ماں دو منو بندہ کہیں دے تو سیسیا پیٹ دیو پیٹنا میں کوئی عبادت ہے پیٹنا میں کوئی عبادت ہے میں کہا داؤڑنا میں کوئی عبادت ہے اندھا بیرازی سمجھے سفا مروہ دے درمیان اسماعیل نو تاس دی اسماعیل دی تاس دے یاد کر لے یہ داؤڑنا عبادت بانتا ہے مسلمانہ اہر ویلے فتوے دی مشین شیاں مسکینہ دے خلاف گرم نہ رکھے آکار جی اسماعیل نو تاس نو یاد کر کے سفا مروہ دے درمیان داؤڑ لے داؤڑنا عبادت بانتا ہے فکر اسماعیل حسین دی یاد جو ماتم کر لے ماتم کرنا عبادت کیوں نہیں منو مہربان کہا لگا جی عدری صاحب امام شہین شہید نہیں امام شہین میں کہا شہید چھڑ کے سید شہدہ ہے کیا شہین شہید زندہ ہوں وقتدیا گا شہید جانی پیت یہاں government موہربان ہے جی اب تیرے ختمے مارا و الینے لائکہ جانند امام شہید تھے جواب دے جانگا ہے مہادری آمee میں چاکبوٹے والمسل لوگ وطنے والم رائیوین یا جرے مردی پینل میں توانو ہونو سنا آیا ایت گار یا علیؑ ایتنی پڑھنی مومنہ نو کبر دیا کندھاتا دس ماہ پارہ سورہ توبہ ہے دس ماہ پارہ سورہ توبہ ہے بار مارکو میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ اگر ورحمن ورحیم اللہ تنصروہ فقدنا سراغ اللہ ازا خراجہ گھلہ زینہ کافر سانیا سنین ازو ہما فلغار از یکولو لے صاحب ہی لا تحزن تفسیر ابن کثیر جلد نمبر دوی صفحہ تیری سو ٹھونجا ورکد سجے پاسد آخری سطرہ چلے لکھا فاجہ علیؑ ابو بکرین رضی اللہ تعالی عنہ یادزاؤگار میں حدری کی ابو بکر رو پیٹ رہے تھے گریبان چاک کر رہے تھے سر میں مٹیاں ڈار رہے تھے مولوی آپ پرد نے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سرافوں میں دے رہے تھے حضور فرمایا رون پیٹن دی کی لوڑے ہونتے بات گئے ہیں اگر زندہ دے گا مچ رونا پیٹنہ نا چاہے زندہ دے گا مچ رونا پیٹنہ نا چاہے زندہ تے دس ماں پارا کھوڑ سورے توبہ باروے کوسانو شیعنو سمجھا گا روے چاہتر تی بوکرین رضی اللہ تعالی آپ میرے اب باجی دے پرانے پیرو میری شاہد کچھ دوکھتو پی روندے تو ج çocuğ ja پنی جان تو روندے تو آپ زندہ جے روندے تو جize خردہ کوہ نہیں مار کرتے خردہ ہزے زندہ بلکے اس را توں نہ ganوا پکا گا کھڑے یا چھوڑ جو ہے حضور فرما� محبوب رسول نے کوئی شہید نہ کر جیتے نبی سامنے زندہ ہے سن زندہ ہے سن تیت سلیاں پہ دیں دے سن مسلمانہ اگر زندہ دے گا مچ رون پٹنر بندہ اسلام بار جاندے توبہ نعوذ باللہ دے پہلے بابے دے بارے فتوہ دے مولا دیواری تے بعد بچائے گی اگر گار وچ زندہ رسول دے گا مچ رو پٹ کے حضرت عبو بکر رضی اللہ رہ سکنے سے شیعہ بھی ہمیں حسین ماتم کر کے محمد مسلمان رہ سکنے اگر رضی اللہ بکھایا نا زندہ دے گا مچ روندا پٹ داؤ جلدینا القرآن اچوکہ نبی بھی پڑھ لئیے نبی بلایات علیہ وآلہ اتیر مہ پارا سورہ یوسف ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دے دس پتر حضرت یوسف علیہ السلام نو شکار دے پانے لگے دا دے دا دا نمبر یہ ہے حضر یوسف علیہ السلام نے انہوں نے رسی بنی تماشے مارے خود لٹکایا پھر رسی کر دیتی بجہ اولا قمی سے ہی بیتا میں نے کہا جب قرآن کے اندرہ کرتے تے چوٹھا خون لاکیا کہ یعقوب تیرے پتر یوسف نو بگیار کھا گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا میرا پتر یوسف معصوم انسان کو بیمان ہو کے معصوم تے حملہ کرے پیا کرے جانور معصوم دا ہے ترامکار دن جڑے معصوم انہوں جانور کو جنیاں دے معصوم انہوں صاحب نہیں لانا دے رہے پالبالصبالتلکمان فضلکم امرہ فصابرن جمعیل فرمایا تو آٹھے نفسان دی اپنی بنائی ہوئی باتے اے چون لتانے بگیار دا کام نہیں دلتی یہ بگیار کی ساتھ آشاہ ہے فصابرن جمعیل لیکن میں صبر جمعیل کریں گا حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا ان قریب اللہ تعالی یوسف بنی من دومانوں میں نملائے گا یعقوب نبی نے خبر بھی دے دی تھی کہ اللہ یوسف نے ملوائے گا یعقوب نے خبر دے دی تھی کہ یوسف زندہ تاہی تھی اللہ ملوائے تھا پرشیہ سنی پھائی حضرت یعقوب نبی دی اندر دردی لہرٹی پتر یوسف آج آدھ آیا قرآن کہندہ وطولان وقالا یا صفالا یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظالم پتران دی طرف دوسری طرف موڑ کے فرمایا ہائے میرا مظلوم یوسف یا آصفہ اشرف علی تھانوی دا ترجمہ قرآن کھول کے بے ہلو انہا یا آصفہ دا ترجمہ کیتا ہائے یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف دی جدائچ کیا کیا ہائے یوسف اسی شیعہ کی کہنیا ہائے حسین ہو مسلمانہ قرآن بچو ہائے یوسف پڑھ لاتے نو ہائے حسین دی بھی سمجھ آ جائے دے یا آصفہ عربی بچ نوہ باسطے سمال ہندہ حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائیوے یعقوب نبی نے گڑیاں چرونا بزاراں چرونا ستو لیا جانے جیتے آخر وقت پرام دن آل یوسف نے ٹوریا سی سارا سارا دنوں تھے ستو بے کے کھانے تے رونا گریہ کرنا لوکاں کھنا کی ہویا حضرت یعقوب نبی فرمانا چند ظالموں نے ظلم کر کے یوسف سا بیٹا مو سے جدا کر دیا لوکاں پوچھنا اور ظالم کےڑے نے فرمانا اے ہوئی جڑے مرے سجے کھپنے قرآن نے دا دیتا نبیاں دے کھوڑ ہمیشہ شریف پاکی نہیں ظالم میں بہیں دے پترہ نے پتا چل دیا یعقوب صاحب نے معاشرے سے ظلیل پیا کرتا ہے لوگ کوئی دن کی ہویا تھے انتے دے ظلم کیتا ہے وہ سارے کٹھے ہو گیا قرآن کہیں دے پتر زارے کٹھے ہو گیا یعقوب دے دا سنا گیا کالو تلائے تفتو تفکو تسکرو کیا بابا یہ کب گلتی ہو گی سہی تو نہ رویا پتیا کر نہ رویا پتیا کر تو رونا پتنا لوگ پوچھتے نے کی ہویا تو تا سنا ساڑھا ظلم صاحب ہوتا ہے تے انو چو گھا رونا ہے تے کاری بے کر روڑیاں کار باہر کیا ہوں امنا یہ بندے کی کہیں دے نرونا پتنا جے باہر گا جی باہر نہ ہوئے ہونگ دی گا دے نہیں حضرت یعقوب علی اسلام تے داستے دا سبتا حضرت یعقوب نبی نو رون پی ٹن تو اس واسطے منا کردے سن اونا دا ظلم دے میں چاہتا سے بندے مولا حسین دے ماتم تو ٹاک دینے کدرے یزید دن آل امام حسین دے قاتلے مول بیوی تے نہیں چالی تو اسی سال تک حضرت یعقوب علی اسلام گریہ کیتا انہا روئے کے اکھائیں سفید ہو گئی ہیں حضرت محسون نو روئے نہیں ساگدے قرآن نے دیا کیا انہا کو روئے کے اکھائیں ختم ہو جائے جیتو حضرت یوسف علیہ السلام جبریل نے دسیا جیل دے ویچ باپا تیرے گامچ روروں کے اکھا ختم کار بیٹھا تفسیر کبیر ویچ ماں فرودی رازی بڑے رازیوں کے لفظ رکھنے حضرت یوسف نے پوچھا میں معصوم ہم مجھ معصوم دے گامچ رون پٹن دی وجہ تو میرے باپی یا کوئی عجر بھی ملے گا حضرت یوسف نے بشیر نامی نوکرن واکیا میرا کرتا لیا جاتے یا کوئی دیا کھاتے پائیں انشاءاللہ پہنا ہی واپس آجئے قرآن کہیں دا فلمان جا البشیر والکاولابدی فرتدہ بزیرہ بشیر نامی نوکر آیا یا کوئی دیا چہرے تیونا کپڑا پایا جیدنی صبت یوسف دی طرف سے یوسف دے کرتے دینا یا کوئی دیا اکھاں واپس آگئے ہیں بزار دام کپڑا جیدنی صبت یوسف دی طرف ہو جائے کپڑا شفا دے سکتا جیسے کالِ علم دنی سے پت فکرے یوسف علم حبے علم شفا کے انہی دے سکتا اے مسلمان نا کالِ علم دی مخارفت نہیں کرنی اے کال علم نا شیعان دا ہے نا سنیاں دا ہے رسول دا ہے کیونکہ مشکوت شریف ویچ لکھیا ہے مشکوت شریف نواز شریف نہیں پڑیا گیا ہے جیدو اللہ تھا سی نا منو کسی نے موبایل تے کلے پپلے چیا ککڑی نے آنڈا دیتا تے ویچواز آئی مجھے کیا انہی کالا مشکوت شریف زبا تنسو ٹھٹیج لکھیا کانت رایت اور نبی اللہ سودا نبی دا علم رایت سیدیو دا رنگ کالا نبی دی کمڑی ایک بندہ منو کہیں دا کالے کپڑے نہ پائی ماں کیا کیا ہوں کہیں دا لے باہن سے جہنمی آدھا میں کیا آگیا کنے کہیں دا کالی کمڑی والے نے ماں پھڑے مو پہلے کمڑی تے چیٹھیں گا را لائے تینو کالی کمڑی آلے نے آنڈا دیا نبی دی کمڑی بھی کالی مشکوت شریف زبا پانسو ٹھٹھا چے نبی نے جڑی چادر تطہیر ہوتے لے یایتے تطہیر دے نزول دے وقت او دا رنگ کالا تینو دی شریف پہلے جلد سفا دو سو چار ہے ورکے دا سجا پاس آئے چوتی ستا رہے داخل میں بھی سر سر مکہ تا والا امامت سودا نبی پاک فتح مکہ والے دیاڑے مکہ جدا خلوہ تے پاک مصطفیٰ تے سہر تے جڑی پگڑی سی ہو دا رنگ مصنف ابن ابی شہبہ پہلے جلد سفا ٹھٹھے جبریل دی پگڑی دا رنگ کالا حضرت امام حسن مجتباد امام دا رنگ کالا خان کاب دا غلاف قرآن دے حروف کالے حضرت بلال دا رنگ کالا مولی صاحب دی داڑی وہ میری کالی ہوئی نا جی چڑی دے بعد بے چونے آجے میری داڑی کالی کالے نا المسلمان نا ایڈا ویر نا رکھیا کال شیعہ سنی پائی پائی نے ساڑے لاکے جیک بندہ سارے جمعہ شیعہ مسکینہ تے لاندہ سی کالا لباس جہنمیاں دا فیرونیاں دا جہنمیاں دا فیرونیاں دا وہ ایک جلوس نکلیا جنیاں حافظی دے کرو نکلیاں ساریاں کالے بھڑکے جرام میں کہہ حافظی کالے کپڑے آلے ماتمی جنمت نہیں جاندے تیری نیتا مین گئی جنمت پھائیڈانی رکھنی گئی سنوات پڑا ماتم تاوچھو ہے میں نے کسی رکا پی جائے دے فلانے بندے دے پیو دا نا دس ہو دا ہووے دے دا ساں آقران تے آتھے تریخے چھے لبائی نہیں منو سالواات پڑا ہے مابا دا تاوچھو ہے شیعہ بیٹھا ہے لے سنے سوڑا بیرا بیٹھا ہے یہ کالے لباس ہے لنہ ویر نہیں ہونا چاہیدے سب تو پہلے کالا علم حضرت آتم علیہ السلام دے پتر شیعہ سنے چاہیدے ایک کالا علم نصر دل نصر ٹوردہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام تک پہنچے نبی پاک دے دا دے حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کالا علم حضرت ابو طالب علیہ السلام نو دیتا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جتے باقی انبیاء دے تبرکات کالی کملیواری سرکار دے سبورد کیتے ہونا ایک کالا علم بھی سی ایک کالا علم مصطفیہ نے ساتھیجری نو خبر والے دیار مرتزانو دیتا مرتزان مجتبا نو دیتا مجتبا نو دیتا سجد شہدان نو دیتا سجد شہدان غازی شہنشاہ نو دیتا ملانے کربلاچ مولا پاس انہوں دیتا ہے یہ صرف غازی کی طرف علم دینی ثبت نہیں بکھری گالے غازی نے وفائی ہو جی کرش دیا ہے یہ نبیہ تے امامہ دی براس آتا ہے ایک آل عالم نبیہ تے امامہ دی براس آتا ہے تو ساں شیعو کراچلم لائے نہیں نا کالے تو انہوں پتا ہے اباس نا دا مانا کی ہے لسان العرب اچی بن منزور فریقی لے دینے اباس اسے شیر نو کہیں دینے جید کوڑ شیر بھی ڈرن اگلا جملہ بڑی معرفت آلا ہے جیتنے سادات بیٹھے ہو میں آرز کر دیں نا اگلا جملہ بڑی معرفت والا ہے یہ اباس لفظنو اگر گنتی چھ لکھیا جائے نا محمد اباس آدری مولانا حسن آدری یاد رکھنا گنتی چھ لکھیا جائے اباس دا عدد باندہ ساتھ اباس نا دا عدد کیے ساتھ زمینہ کی نیاں نے آسمان ہفتے دے دن کعبے دے تواف صفامرباد دے دمیان چکر مولانا حسین نے رہبن پتر کینے دیتے امام زمانہ دے اپنا عدد ساتھ امام زمانہ دے اصحاب دے عدد ساتھ مولانا صادق دے عدد ساتھ مولانا صادق دے پتر ساتھ جنتاں سورہ یاسینہ چموبینہ ساتھ سجدے دے دوران زمینٹی ازا کینے لگ دے ساتھ سورہ ساتھیا دیاں ایتا کینیاں مسلمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں گنتی چلی ہے کی لکھنا ہے ساتھ سو چھیاسی اللہ تک میں نہیں پہن سکتا جب تا غازی انہوں سنام نہ کرے سات عدد میرے مولا پاس دا سات سو چھیاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھنا ہے پہلے ساتھ پہلے پہلے ساتھ سو چھیاسی امام حسن حسین نو جمع کیتا جائے تکیا لکھیا جاندہ حسنین حسنین دا عدد بھی ساتھ اس تو وڑا سرکار غازی پاس تھی عظمت دا جملہ میری بے ساتھ اس نہیں بے بیان کر سکا حسنین دا عدد باندہ شیعہ سنی بھائیو ساتھ یعنی اگر امام حسن پاک امام حسین پاک نو جمع کیتا جائے باندہ عباس یہ بزار دام کپڑا ہے یو شب دی طرف نسبت ہو جائے یعقوب نبی دیا کھاں واپس لیا انتہاں تے کالا علم بزار ہے چوئی کپڑا لیں دیو نا پامے سستا جدو انہو تسی قرآن دا غلاف اپنا آدھیں دیو اترام با جب نسبت بجائے انہو ہے ہمیں کپڑا دنڈا سوٹا سمجھے دیو نیسو پاک کان دی طرف ہو جائے نسبت پھر پاک جاندو تے حاجات مومنین دیا جانی توجہ ہے اگر زندہ دے گامت رونا پٹنا نا جائے زندہ حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ یوسف دے گامت نا رونا پٹ دے ما پان جائے تا پڑیاں قرآن بچوں رونا پٹن دے سبورت دے چھمہ پارا پہلی آئیت مظلوم دے گامت ماتم دی اللہ جازت دیندہ ستھمہ پارا پہلی آئیت رونا آرفان دی نشانی چھمہ پارا سورہ زاریات حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سارا دا ماتم بارے دس سما پارا سورہ توبہ بار بار رکھو حضرت اگر زی اللہ تعالیٰ نہودہ خیار ویچ رونا پٹنا تے سورہ یوسف حضرت یعقوب دا زندہ یوسف دے گامت رونا پٹنا رونا پٹنا می کو پارا آتا ہے بسو پارا رونا پٹن under فرحو تسسگو ہماؤلوی جی کاروں کوڑی ٹورن لاغنا رونا کیون ہو ؟ مدارج نبوت میرے کول پائی ہے تو انہوں پاتا ہے سعودہ میرے کول نکہ دوندہ بے دلیلے دا میں پتر نہیں ہوں عاشق رسول حضرت بلال دا ماتم مدارج نبوت جلد دو صفحہ چار سو اکی دے ورکے دے سجے پاس جدو آخر یامج پاک رسول بکار ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے شیعہ دیا جانا قربان بلال صحابی دی جتی دو یہ ماتمی صحابی ہے ماتم کرنا ہی عاشقان دا کام ہے نبی پاک نوا کے ذرا نماز پڑھا حضور فرمایا میرے نماز پڑھانا لے وقت ٹور گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی دے سامنے کھلو کے ماتم کرنا شروع کیتا کاش نمی زائد مرا مادر من سونیا میری ماں منو جام دینا میں نہ کرنا نہ تیری دنیا تو جامڑ دی خبر زون دا نبی نے نبی دے سامنے کھڑے ہو کے عاشق رسول بلال نے ماتم کیتا میں سرکٹان واسطے تیار ہاں پر انڈا لیا کائنات دا کوئی مفتی ثابت کرے جدو حضرت بلال نے محسون دی محبت ویچ پاک رسول دے عشق ویچ ماتم کیتا نبی آکیا وی نام ماتم کر حرام ہے نہیں جدو نبی نہیں ماتم تو ڈاکتا غلام ربی کو دھڑک لارو نبی پاک فرمایا میرا بلال جنتی میں کہا چھوٹے موٹے لمے گٹھے کیسے دے جنتیوں دی خبر نے دیتی بلال نے جنتی کیوں کیا حضور فرمایا فیل الحکمہ فیل الحکیم اللہ حضور فرمایا حکیم دا فیل حکمت و دنائی تو خالی نہیں پاک مصطفیٰ ارشاد فرمایا چونکہ بلال نے میری زندگی چھ میرے سامنے کھڑے ہو کے ماتم کیتا میں آنڈا لیا نسلانو دسنا چاننا جڑا ماسون دے گا مچ ماتم کرے جہانمی نہیں ہندہ انو اپنے تو پہلے جنت بیچ ٹورنے ہیں اتینی جرینو میدان اہد بیچ ستر زیابہ اکرام نے رسول تو جانا واریا شیعہ دیا جانا نسار جڑے کان وقا کے نسے نہیں میرے نبی تو نہ جانا نسار کھار دیتیا عزی ہونا شیعہ عزی ہونا سہابہ اترام کھارنے مدارج نبوہ جلد دو سفہ ایک سو اٹھارہ چھ مجود فارسی دی کتاب لوروں داتا ترباروں میں لب جائے دی ایک کتاب لب جائے دی میدان اہد ویچ کسے شیطان نے آواز لائی کسے شیطان نے قد قتل محمد المصطفیٰ نبی پاک شہید ہو گئے چونیں آواز فاطمہ تزارہ شنی جی تو جنت سردار بھی پیتے پاپ دی شادتی خبر آئی ہاشمی اور تنہالے ماتم کاردی از مدینہ تباہ اہدر سید ترہ میل تک حسنین دی ما ماتم کاردی مدینہ تو اہد تک آئی ماتم کرنا کم یاد ہے کم نہیں جنت سردارہ دی سنی سیرت نبی علامہ شبلی نمانی پہلی جلد زوا دو سو پنجی ور کے دن سجی پاسج موجود ہیں آہ حضرت مدینہ میں تشریف ہلائے تو تمام مدینہ ماتم کدا تھا اب جس طرف سے گزرتے دے گروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھی آپ کو عبرتوئی صاحب کی عزیز و کارم ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں اما حمزہ تفلا بباکی الورکت کے جو سبی اختیار آپ کی زمان سے لکھا لے لیکن میرے حمزہ کا کوئی نوع حق آن نہیں انزار رضی اللہ تعالیٰ نے اجمائین یا لفاظ سنے تو تڑھ پوٹے صاحب نے اپنی بیویوں کو حکم دیا دولت قدا پر جا کر حمزہ کا ماتم کرو شیعہ سنی پھائیو دے لزاری مقصد نہیں حق بیان کرنا میرے مقصد ہے میرے دعا ہتاچ قرآن کوڑے تے لانت شہی دے گا مچ نوحہ پڑنا تے ماتم کرنا حسرت پاک مصطفیٰ دیئے ماتم واسطے کاردیانو ٹور میں سنت صحابہ کرام دیئے سیرت نبی شبلن مانے چلوز مجودن آن حضرت دروازہ پڑتا شریفن آئے تو پڑتا نہیں شریفن آنے انسار کے میٹ تھی اور حضرت حمزہ کا ماتم بلان تھا نبی پاک نے ان بیویوں کو دعای خیار دی فرمایا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں آج کے زیدہ شاہد بعض خاکانی شکریہ دا کرے اس بندے تے پیرز میں انتنی ٹھگنے تے جس ماتمی دا شکریہ کائنات تے رسول دا دیا کردیا چلیا اس بات بھی دا مکام کیا ہوسا شہید زندہ ہوندہ یقینان زندہ ہوندہ کر زندہ دے گا مچ رونا پٹنا حرام نہ جائے زندہ تے جانو جواب دے نبی پاک دے حکم دے نال نبی دے چچا حمزہ شہیدہ ماتم ہویا کیوں آجان تسلی نہیں ہوئی تے ہور سنو توسی دے جان دے ہو سمجھ دے بھی ہو میں انہوں نے سنانا جنہوں نے تہنالا کوئی نہیں با آرہا جنبوہ جلد چار سبا چھانوے ورکدہ سچا پاسا ہے جیدو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ اکیدہ نالا بیٹھا ہوئے اچھا چلو خیر ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہے جنہوں جنہوں تو آجے تک پہنک جائے گی جشیاء سننی boyجنابی افضان تلاکہ ہوCI حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چو چائی خاک پائی سر تے روندے پیڑ دے رسول دے بویت یار رسول اللہ میری بیٹی نو تلاک حضرت عمر نے تیزی تلاک دا سنکے روندے پیڑ دے رسول دے بویت نبی پر بھرا برما شما رسال دے پروانے تینوں کی بڑی یوں یار رسول اللہ میری تینو تلاک دو کھتے ہوں دے نا کسے شریف دی تینو تلاک دے کسے شریف دی ابن ماجک مجود فراجہ آن نبی پاک وے کیا روندہ پیڑ دا آگیا شما رسال دا پروانا حضور نے دوبارہ رجوع کر لیا نبی دے ماتم دی برکنل ٹوٹے نکا پیا جوڑ دا مولوی جڑے جڑا پیا تروڑ دا کو یکڑا ہے اگر زندہ دے گا مچ رونا پیٹنا نہ جائے زندہ تے تلاک حفظات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تلاک حفظات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ روڑ دے پیٹ دے توانو پاتے حضرت عمر بڑے شریف دے پباندسان اگو میں پباندسان بڑے پباندسان چاکبوٹی آڑے حضرت عمر دے ہاتھ میں چھے کوڑا ہندہ سی جڑا شریف دے گھڑا بڑا بڑا کوڑا مار دے ساں خاند دے گھڑا اس توجہ رکھنا ہے سات دین ماتم ہویا حضرت عمر دے حکم خالد میں ولیدی وفات حضرت عمر دے حکم سات دین ماتم ہویا ہے اگر خالد میں ولیدی وفات حضرت عمر دے حکم زارہ دی چاندی لاشتے گھوڑے دور جانتے جے کو مسلمان سینے تھی ہاتھ مارے تے مفتین عمروڑ اٹھ دینے کیوں دشمنی ہے تجھے علی اور حسین سے فرصت ملے تو پوچھا پڑے والدین سے شہی زندہ ہوندہ ہے یقیناً زندہ ہوندہ ہے مسلمانہ گر سمجھے جاؤ کہ میرے ہوندہ مقصد پورا ہو جے گا مجلس دا کوئی مقصد ہے توجہ ہے نا اگر زندہ دے گامت رونا پیٹنا حرام ہوندہ ہے شہی یقیناً زندہ ہے تے سیرت حلبیہ کتاب جلد نمبر تین نے عمران گھاند ابیدنا کیا میرے چاچے دا پتہ رہے میرا کیا سلوات پڑے ہیں باواد بلندہ دارتے کھراتے ہیں میرا کوئی پہتا ہے میرا تے مذہب دی تبلیغ کرنا میرا مقصد ہے نا میں سیاسی نا میرا مذہب سیاسی سیرت حلبیہ علی بن بروحان الدین حلبی بیچ مجود شیعہ سنی پھائی ہو جدو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بکول مولی صاحب دے شہید ہوئے ستونہ الفہ شیخن تاکی تاہ تاکمیس عثمان جدو حضرت عثمان شہید ہوئے مابیہ نے شام بیچ عثمان دے کردے دالم بڑھایا شمائل ترمزی چھ موجودے سارے سوابہ نے کالے کپڑے پائے تے بزارہ چھ جلوس کردیا یا سہرہ تے حضرت عثمان یا سہرہ تے حضرت عثمان حضرت عثمان دے ماتا شہید زندہ ہندہ زندہ دے گا مچ ماتم کرنا جا رہا ہمیں نجائز ہے تے سیرت علیہ چھ درد نمبر تین میں دست سائی حضرت عثمان دے شادت بات پھر ساٹھ ہزار سے آباتا بہین کالے کپڑے پاک تے بزارہ چھ ماتم کیوں کیتا ہے یہ زندہ دے گا ماتم کرنا رہا ہمیں باہر نکل جاتے ساٹھ ہزار گئے ساتھ بات پڑھیں بابات بل امداد کھا اے موٹا امام مالک پہلے جلوس سواہ ایک سو اٹھارہ میں چھ موجود ہے سلمان بن سکر صحابی نے پاک رسول سامنے کھڑے ہو کے ماتم کیتا تھے حضور نے منع نہیں فرمایا ماتم حدیث تقریری نالوی صحابتہ ہے ابن ماجہ سیاستہ دے کتا بابو غسلنہ امی ملوگ قلب بیچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آنہو انہ دا ماتم کیوں انہا ماتم کیتا لوگ انہا دے گال نہیں سننے دیانے دیانے آپ پہ کوڑوں یہاں آکے آڑا اسے زیابی دی کو گال نہ سننے ہوتھے ماتم ہو ساکدہ شہزاد علی اکبر نو برچی لاغ دیا سی شیعہ ماتم کیوں نے کہا ساکدہ کوئی ماتم کرے نہ کرے ہو دی اپنی مردی ہے پنجاب دی پھر کے نا کی جڑے ماتم کردنے کافرن جڑے ماتم کردنے اسلام مبارن جڑے ماتم کردنے جہنمینے کیوں مرادنہ نے اسلام دی کتاب مسند ابو یالہ ایک مسند آحمد بن حمبر دو منہ ہے جنبوہ تین تاریخ کامل چار پنجوی کتاب میرے ہاتھ وچے سیرت ابن حشام سیرت ابن حشام جلد نمبر دی چارے زوایدہ تین سو بارہ ورگدہ سجا پاس سیرت ابی بیروت لبنان تیری میری چھوٹی امی جان میں صدقے میں قربان بھرمان دیا کم تو والتا دے ممن ساہبہ جربا جی حضرت یا رضی اللہ تعالی آنہا اور بھرمان دیا جی تو نبی پاک فاوتا ہوگے نبی پاک دا سر مبارک میں چولی تو چاکے سرانت رکھیا پڑی اٹھی کدھی موتے پٹا کدھی چھاتی تے کدھی موتے کدھی چھاتی تے امی جان بھرمان دیا نبی دیا ہوروی بیویاں پاک رسول دے ویسال وفاتے ماتم کردنے سر کوئی موتے کوئی چھاتی تے ماتم کردی سامنو رسول نال پیاری بڑا سلوات بڑے باواتے بڑا انترد کردنے اے پندرہ سولہ کتاب میں چا میں ڈھنکے دی چوٹنا پیش کرنا ایک ایک ہی حوالہ میں چاکے دکھا رہے ہیں شیعہ سنی پاییو حضرت ای اچھا نے پاک رسول دی وفاتے ماتم کیتا ہے جڑا کرے ماتم کرنا حرام ہے انہوں پوچھو امان اللہ بڑا موفتی ہے دو توڑی میری خوش نصیبی ہے وطنے آلے اچھا کو بھوٹے آلے اگردنواد مومنین میرے والد مہترم علامہ تاجد نے حیدری مالکوں نے درجات بلند فرمائے بانی مجلس دے مرومین سمیش جتنے علی انو اللہ پڑھنا لے دنیا تو جا چکے ہیں مالک صاحب دے درجات بلند فرمائے میرے والد مہترم نے دو مئی انیس سو تریاسی زیاہ اللہ حاق بلکہ فناہ اللہ حاق او دے دوروے جڑا کراچی ہائی کور سندھ مناظرہ کی تا سی لا جواب مقالا لا جواب یہ دے ویچ بزرگا عدالت ویچ دا سیاہ سی شیعہ کیوں پھر دا سیاہ ترابی شریف کی تو شروع ہوئی پھر دا سیاہ صلاة و خیر من النا یہ دی ابتدا کیتوں ہوئی مولوی دا ایکسیڈنٹ ہویا نو خسرے دا خون لگ گیا پہلے سہی زان دیدنا سی جو خسرے دا خون لگ گیا نا تے سہری بے لگ گئی دا بزرگا دا سیاہ کتاب اچھ من النا کی تو شروع ہوئی ایسے کتاب اچھ بزرگا نے علی انو وری ولاد دلائل دیتے نے کلمے بیچ بھی ازان بیچ بھی نماز دیتے شاہد بیچے اجینے میں ماتم دے سبو دیتے نے نرون پیٹن دے ہوئی ایسے کتاب اچھ مجھو دیتے ہیں ماتم دے ابباجی دلائل دیتے ایسے کتاب اچھ بزرگا نے خلافت دلائل دیتے اقدم ان قتے دے ادمی تعریف قرآن عبداللہ بن سبا دے افسان دے جبا اس کتاب میں چاکبوٹے آلے کو چودہ مسئلے نے چودہ پاکان دے صدقے ہیں آج تو پین تیس سال پرانا مناظرہ مباسہ ہے میرے ابباجی کو تسان زبانی بھی مجلس سے سنے آئے تھا کہ میرے بزرگا کیا بیٹا در ادری جیسے گھار میں چھے میرا مناظرہ جائے گا اس گھار میں چھے کا وکیل آلے محمد پیدا ہوئے گا یہ بڑا اہم مباسہ ہے کوئی بارہ سو کتاب بندے والے جڑے کہندے نے ماتم کی تھی لگیا جی پیٹنا کی تھی لگیا جی تھی لگیا جی تھی لگیا جی تھی لگیا جی تھی لگیا جنہوں پڑھنا نہیں ہوں دا میری گھڑی دے نڑے بلکل نہ ہوئے تے جڑا پڑھ سکتا ہے تے گازی پاک دے علم نو سلام کر کے تے گھڑی دے کڑا کے کتاب لے سکتا ہے تے چھو بڑے دلائل ہیں ایک آدمی سید سان جی لمدے جینا میرے بزرگاں کوئی مباسہ کرایا سی نظیر سان کازمی ایڈوکیٹ جی تو بزرگاں دالت اس گئے نا مناظر واسطے تحریری مباسہ واسطے عدالت جدہ کرنے بزرگاں کیا کازمی سا مبارک ہوئے تسی مناظرہ جیت گئے اور ناکہ حیدری صاحب ہے جی تے بیعث شروع نہیں ہوئی تحریری بیعث مناظرہ کمیں جیت گئے او میرے بزرگاں فرمایا شاہ جی مناظرہ جیت گئے تسی نی ویندے جڑے سامنے مناظرہ کرنے ایڈے اوٹرینے ایڈر حیدری ہیں بزرگاں جی تو عدالت جاد سے ان مباسہ واسطے نہ کہتے علین واللہ دی گال کی تھی تے تیرے بچے مات چھننے نے علین والی صحبت کی تا برزوہ کہتے ہیں میرے بچے جی تو جمعنے موتوں یلی اکبر دی جوتی دا صدقہ کار شاہد یہ کتاب بڑی مدلل ہے دا ہر کاروے چونہ ضروری ہے لا جواب مکالہ کتاب ہے صفحہ ٹھتی تک دس سے آگیا مناظرہ مباسہ ہویا کہ ان کو ساری تفصیلت دی عدالت دی کاروائی ہے گورنٹ دی نگرانی چھے مباسہ تہریل ہے یہ میرے بزرگاں دا مارکت الاراب مباسہ توجہ ہے نا ان تُسا گورن نے کیتا میں ماتم شروع کیتا ہے آج دی مجلس باب آدم تو شروع ہویا ساتھ امی تا کپڑ گئے ہیں یہ بندہ کہیں دا چلو تو آنو شیعہ نے محبت ہے تُسی پیٹ لائیں دی ہوتا ہے کڑا کی تو کار دیو میں کہا کڑا بھی ماں کو لیا ماں کوڑے کارتی سی میں کہا مشکا شریف ہے مشکا شریف ہے صفحہ دو سو تریا سی ویچ مجود شیعہ سنی پائیو نبی پاک جنگ تو بھوک تو واپس آئے تی شیعہ سنی پائیو ڈٹھا ہے تیار شیعہ رضی اللہ تعالی آنا ہاں نبی پاک فرمایا میری پیاری بیوی پرانہ تے کڑا نہیں ہوندہ امل مومنی نشاد فرمایا یارسول اللہ ماں سویتا نالے سلائی مانا خیلہ مراہ جناحان یارسول اللہ تُسانی سنیا سلمان نبی دے کھوڑے دے پارسان باسمہ سلمان نبی دے کھوڑے دی نکڑ بڑائی مسلمانہ تیری میری زانجی موہ سلمان نبی دے کھوڑے دی نکڑ بڑنا ہے جایز شیعہ حسین دے کھوڑے دی نکڑ بڑنا تنا چاہیز کیا ہے سنو کوئی کشینین کوڑے چومانا دا شاوکہ نہیں کوڑے چومانہ دا شاوکووے کوڑے ہوندے ڈیپو توٹر جائیے کوڑا بھی چومینے کوڑی بھی چومینے کوسا کوڑی نوشینینень можете چومانا ہے جنن چاجیں سنواتے کا اپس نادہ بیگارہ یہ اسی جڑا چومنیاں نسبت احترام کرنے چاکبوٹے آلے ہیں اے میرے ہاتھوے جڑا روم آلے انہوں میں نے چومنہ دیکھنا اے جڑا قرآن دا غلاف ہے انہوں میں چومنوں رہنا نہیں کیوں اے دی نسبت پاک قرآن آلے پتا چال گیا چاہے شہدی نسبت پاک دی طرف ہو جائے چومن دیکھا پھلے اللہ نے بھی قرآن میں چاہے گھوڑیاں دیا کس ہوا چاہے نترینے پارے چاہے اللہ فرمایا مجھے قسم ہے ان کھوڑوں کی جن پر غازی سوار ہوتے اللہ قرآن جی تھے میدان دے غازیاں دا ذکر کیتا ہوتے انہوں نے سواریاں دا ذکر کیتا سیشیہ جی تھے کربلا دے نمازیاں دا ذکر کھانے انہوں نے وفادار سواریاں دا بھی ذکر کھانے امہ تفصیلت نہیں جاندہ اللہ نے تے قرآن نے چاہے گھتے دا بھی ذکر کیتا ہے جنہیں اللہ دے بندیان الوفا کیتی ہیں اصحابے کا آف دا کتا جنتی ہے کہ جنمی ہے کیوں جنتی ہے تراویین چوکھیاں پڑ لیئے ہو کیوں جنتی ہے انہیں اللہ دے بندیان الوفا کیتی ہیں پتا چلے آجڑا جانور اللہ دے بندیان الوفا کرے ادا ذکر کرو پاہمے کتا ہی کیوں نہ ہوئے تے قوڑے دے بارے تے بخاری شریف چینڈل خیولہ فین واسین خیر اللہ نے قوڑے دی پیشانی ویچے برکت رکھی لہذا زلجلہ دی مخارفت کر کے بے برکتہ نہ بن بندہ کہندہ توڑا شیعہ دا کیڑا امام جنیا کیا کوڑا کٹو ستویں امام حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اور قائلہ موسیٰ اور قائلہ ماتم دے گفتگو ہو گئی کالے لباس تے ہو گئی کالے حرم تے ہو گئی زلجانات تے ہو گئی پہریک جگہ بندہ کلن لگا ایدا جواب دیتے تنوںreibنا میں ہے کہا میں اپنا منانی نہیں آیا چاہتا جنہے ترسیشی ہیں کڑا پاندinho چاندی دا کڑا مننو چاندی دا کڑا قرآن چا بخوا قرآن چا انوں کڑا بخوا میں کہا تو کڑی بخوا کڑا بخوا میں کہا کڑی کڑا میں کہا کڑی کہندہ کڑی تا تیم بے کڑا ہوں محمد بھی کڑا پا کے دست میں حسینی یا یزیدی نہیں حالی حق 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 جو ہے جو شرعت شرم کوئی نہیں تھے شرم میں کردہ نہیں جی تو شرعت چو جو نہیں ایدھرنا ملتانا لیس حیر دیکھ مغلو بھی نہیں مغلوا ایک مفتی نہیں مفتا اور انہوں نے کہیں دے تو آنو شیعہ مردانو حیائی کوئی نہیں میں کہا مولی صاحب کیوں ہے تو آنو حیائی کوئی نہیں تو آنے مردان چاہی آئے میں کیا ہویا کہ اگر تو اسی مرد جوڑے کڑا پاندیو کڑا تیو جنانیاں پاندی آسان جب میں نے جلیئے تجنالبال انہوں نے آمدہ سے حاملہ آورتا میں فوراں کتاب کر دیا الفاروق شبلی نماننی دی میرے باجی دے پرانے پیرو مرشد حالات ہوئی جوڑے 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 کڑا ملیا تھے حضرت عمر نے صحابی نو پائش دیا میں کہا جن نے کڑا پایا وہی صحابی جنو پایا وہی صحابی میں کہا سیلتے قرآن راکیدہ سے دھوان چو ہاملہ کیڑا ہے جو مسلمانہ میں چاندی دا کڑا بھی قرآن چو بخوا دیا تھے پھیر انتیاں پارا کھوڑ سورہ دا ہر آیت نمبر اکی میرے خالق دا قرآن میرے مالا دا فرمان بسم اللہ آخر وعشمان الرحیم وحلو وصابرم منفی ذاتیں وسکاغم اور بغم شرابت حورالا بھروایا قیامت والے دن جڑے جنتی جنت ویج جان دیو نمو چاندی دے کڑے پہنائے جان دے اے قرآن اے بندہ کہی دیا چاندی دا کڑا جنت جب وہ آیا جانا تسی دنیا تای پائی پھر دیو میں کہا مولی صاحب پھار دیتے جنت جل بڑے تو دنیا تای پھراتا نہیں پھراتا مکائی جانا دا سامر چکڑا بھی قرآن چو بخوا دیتا ہے ماتم دی ازاداری دی مخالفت نہ کرا کرا شرح فقہ اکبر میرے کھولے ملانی کاری دی اے دے چلکیا انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یو حب الدباب شرح فقہ اکبر چلکیا نبی پاک سبزیاں ویچو قدو نو پساند کارتے ہیں مفتیاں نے دین متقلمین علماء دین نے فتوہ دیتا ہے جڑا مسلمان ہو کے آکے انہوں قدو پساند نہیں ہو کافر ہے جڑے نہیں گاندے میں نو کور کے ناوے گیا اہل زندہ علماء دین فتوے نا بڑے بڑے مولویانے فتوے دیتے ہیں اور انہاں کیا جڑا قدو نو پساند کارتے ہیں کیونکہ رسول انہوں پساند کارتے ہیں چلی آتے ہیں انہوں سبزیاں یاد رہ گئی ہیں جی سبزیاں چھ بندہ قدو نو پساند نائے کرے او کافرے تے جیسے حسین چومدہ تیرا میرا رسول تھاکدہ نہ ہوئے وہ ہوتے ذکر دے تو کوئی بندی لائیں ڈیکھن ڈوب کے نہیں مارتا آہو تے انکہ کوئی محبت ہے میں ماتم دے دلائل دے چکے آج جی مجلس وے کالے علم تے کالے لباس تے زلجناتے چاندی دا کڑا تے جے تابوت آوے کھڑا ہوئے تابوت اسی شیعہ تابوت کیوں چاننے ہاں تے سورہ بکرہ دی آیت نمبر دوسوڑتالی کار جا کے کھولنا ہے تے نو مر جے کہ انہا آیا تمر کے ہی انیات یا کمت تابوتو فی ہی سکینہ تابوت بھی ہوندہ نہیں ہے بھی پرانا ہے بنی اسرائیل دے سماری یہ اسی نسبت دا احترام کردی نا ہے یہ نسبت دا احترام ہی دین ہے یہ نسبت دا احترام ہی کوئی نہیں پھر دین ہی کوئی نہیں کوئی نمبر دے کہنے نہیں یہ کہلنا ہوگی یہاں تسی شیعہ چھوڑیاں کیوں مار دے میں کہہ تیر کو لوان جانے ہاں کانڈے ساٹھی چھوڑیاں ساٹھی جا تیر کو لوانیا بھی تہتنے پیسے دینے ہاں تو اپنے لوگ چنگیاں لاننا ہے پر مولا حسین دا زندہ موجز آئے اے چھوڑیاں مار کے دوجہ دن سارے یارم اور ہموں کموں کمیں گئے یہ زندہ موجز آئے تنہوں سمجھے چاہتا ہے اے ٹیکہ بدل کے لوگ لاندینے آئندینے تو وہی سرینج نہیں لانی اگلے نہیں اگلے دن اللہ دی ڈیتھ ہو جیتی ہے ایک گروپ دوجہ ہوئے تو اگلے بندہ ہی مر جانتا ہے پیداس مہرم مسلمانہ بیخلہ سارے شیعہ جو زنجیر سے نہیں کرتے ایک دوسری دے زنجیر لائے کے مار دے اوہ پامے جنیاں مر جنیاں کومہ ہونتا سمہرنوں ساڑا سارے اندھا گروپ کی کوئی ہے جیدہ نا گروپ حسین اوہ دن زاڑا خون کوئی ہے شیعہ وہی عام جی بادن ہے جو سرینج دوجی دل آئی ہے بندہ مر جانتا ہے نبی دا کوہ سیابی ساری زندگی مصطفادی زیارت نہیں کی تھی دیکھے بیٹھے چھڑ دینا نیتے دور تھے میں حقائق بیان کرنے آج فضائل نہیں پڑھ رہے صرف عزاداری تھی اعتراضات تھی جوابات تھی پیشل سال دی ولایت یہ لیتے مکمل تقریر سی آج دی تقریر عزاداری کی یہ تیرے دین دی بنیاد ماتم حسین و زنجیر زنی علی و ولی علا تھی سعدات و دا احترام یہ تیرے مذہب دی بنیاد نبی دا کوہ سیابی یہ ساری زندگی مصطفادی زیارت نے کی تھی سانیاں دیڑا قریب سی آپ نماز پڑھتا سی پیڑی ہو دیا پکریاں چراندے سان پیڑی ہو دیا پکریاں چراندے سان نام ہو ویسے کرنی ہے والد کرامی دا نام آمی رہے پتا چلیا میرے محبوب رسول دا دا مبارک شہید ہوئے شیعہ سنی پھائیو حضرت ہوئے ہوئے سے کرنی ہے زمین تو چاہیا بٹا بتی دے بتی داند کر دیتے قرآن تیہا تیشیعہ سنی پھائی جنہیں نبی دے عشق ویچ محصوم دی محبت ویچ خون کر دیا نبی پاک نہ نکا بھرا کیا نہ پاغلا کیا نہ جہنمیہ کیا کہنا دی رسول رشاد فرمایا انیہ شمورہ احطال ایمان من الجمن مصطفیٰ فرمایا مجھے یمن سے ایمان کی خشب رہا رہی ہے برادران اسلام دی کتاب تذکر آیا علیہ صفاوی صفینا تلولیہ صفاوی صفینا چودہ چودہ مجھے مجھے پاک فرمایا حضرت عمرنو امر جا اپنی بخشش واست ویسے کرنی کول دعا کرا جا دعا کرا پتا چلیا جڑا محبت ویچ خون کر دے زنجیر زنی کری آنا تے فتوے نہیں ٹھوکی دے انہ کول دعا کرا ہی دے حضرت عمرنر جی دلالان روزی نے تو وہ ایسے کرنی دے کولا ہے یمن دویچ تے ہاتھ چومیاں ویسے کرنی دا حضرت عمر نے کیوں ہاتے چومیاں نماز روزے دا اللہ کرے مومن تارک نہ ہوئے اگر نماز چومیاں پڑھن دی وجہ تو ہاتے چومنا ہوندہ مدینے کے درے سجے کبے مو مار رہن دے سفر کر کے جبن میں چوندی لڑکا دیس ہوتے آکے صرف آتے چومیاں ماسون دے گا ویسے کرنی دے خون کڑے ساڈینی ماندہ مسلمان اپنے بڑھ کے دیتے مان جڑا ماسون دے گا مجھے کھون کڑے اونا دے ہاتے چومنا حضرت عمر دے سننا حضرت عمر دیاں باقی سنتا بڑیاں سخت نے تیر کو لدا نہیں ہونیاں نرسلوات پڑا باوادہ بناندہ دے کراتا کیونکہ انہا بڑیاں فتوحات کیتیاں اوڈاڑیاں سنتا نہیں او تیرے برے با سدار ہوگا نہیں یہ تیرے نرم جی سنتا ہے جڑا ماسون دے گا مجھے کھون کڑے اونا دے ہاتے چومنا ایک بار لا نہیں ایک اندر لا کہاں لگا اندر لا اللہ اور دا گرو گنٹا وہ کہنے دا داندے ترور نا محبتی نشانی سیتے پھر مولا علی بھی اپنے داندے ترور دیں میں کہا بیوکو بھا پاغلا میں نے پتا ہے تو بیرونی مال لینہ تے ایجنٹ میں کہا مولا علی حجرت دی رات سیر دے والا تو لے کے پیران دے نمہ تک ساری جانی مصطفیٰ تے قربان کا دی دی داندان مبارک بھیجرہ گا ہے یہ میں آواز نہ دیتا ہے باہر آنے آواز دی لہو ایسے کرنی تا ہے شیعہ دی ساڑی کتاب دارو سلام جلد دو صفحہ ایک سو ناٹھ ویچے پینڈ ڈالے ہو میں گنا گارکھنل پڑھے زاکر نے مساہب پڑھے چاو تھے امام نے سارو ماریا دی باہر بید تیرہ میرا خون مولا حسین دے بیمار پتر تو قیمتی ہے جڑا ولایت علی دے خلاف بکواس کرے اوہ دا خطوہ سی جتی دی نوک دے برابر نہیں سمجھا جڑا سیز آجی نے کاغیر سینل جائز آکھے کا اسے نجائز تے اسی لانت پانا جڑا ماتم اور زنزیر زنین و حرام آکھے کا اسے حرام خورنوں اسے نہیں مننا کیونکہ ساڑھے چپ تھے امام نے باپا دے کا مجھ خون کر دے شام دے بزار اچھ سینلی نے ڈٹھنا ویر دا سر سانکھتا ہے اکیل ہے بنی حاشم آدمہ غیر معلمہ فاہمہ غیر مفاہمہ بی بی نے سر مارے اکو جاوے گچھ سانی زہرہ نے متھے چکون کر دیا بنی حاشم دی سب تو اکرما دکھا تو انہیں زہرہ دی چھوڑی دی پر وہ دا مسافر شام دا متھے چکون کرنا آشکاں واسد زنی دی دلی بارہ ساڑھے بارہ سدیاں گزر گئی ہیں بدل دمو دمن جڑا پردے چھاں سوان دی بجائے خون پیار ہوتا ہے یہ زنی دی دلی نہیں یہ اپنے واسدے حوالے دے رہے ہیں اسی معصوم دے عمل دے خلاف کسی غیر معصوم دی کل تصریم نہیں کر چاہے کوئی ولایت خلافت بہت دے ایسی نہیں ملنا سانو فرمان محصوم دکھا ہے ایسے طرح زنجیر زنی دے پاکان دے گامت خون کرنا مولا سجاد دی سن لیکن میں نے حکم ہے اس دا عالم برامد کرا ہو جی دی آس تے سنی کر بلا بار ماہ کا تو آٹا میرا پورسہ قبول کرے میں بہت زیادہ پڑھ لیا ہے تفصیل واسط اللہ جوا مکالہ کتاب لے لیا جی عالم نو سلام کر کے پھر قڑی دے کلا کے کتاب لے لیا جی بہت دلائے لینے دے مسجد دکھو بھا بچ جی میرے نا ایک مقصر بیعت ہوئی جی جی ایک آمدہ وقت کے کلمے دے علی و علی اللہ پہلے چاہے آبا جی اگر باکی کلمے ہونا بچھنیا اے جی کتاب میں پھن دے رہے ہیں نا کھڑی دے کلا کے لیلو اے جی چلین و علی اللہ دے سارے سبوتیں کلمے بچھ بین ازان بچھ بین نماز بچھ بین اے تفصیل تسی پڑھ لیا جی کتاب لے کے اے جی بارہ سو کتابان دے حوال لینے کو جو پڑھو گئے تھے کسے نو جواب دیں سکو گئے مسجد کوفہ بچھ مولا لی تشریف فرماسان کوڑ امام حسین سان بھائی جی حاشمی خان دان جو سب جو زیادہ جنہوں تاصلہ دیسی میرا مولا حسین پوچھے آئے بابا پانی مولا علی علیہ السلام نے جناب کمبر میں حکم دیتا پانی لائے کیا میرے حسین پاس بہت تاریخ ہے جو پڑے آئے جناب کمبر تو پہلے عباس پانی دا جام چاہ کے امام حسین دی حدمت چاہے ایک کاکھے سو سو نیر ٹھائیں مار کے رنے کریم کربلا فرمایا عباس آجتے پانی لائے کوئی ایسا زمانہ آئے گا میں نے پانی دی ضرورت ہوئے گی میں نے پانی پلامن والا کوئی نہیں ہوئے گا غازی عباس نے سامنا چھڑ دیتا خیر کوئی رات دا پیار نہ ہوئے میں ستا پہ آئے ہوسین دی پانی دی ضرورت ہوئے اکھا سرخ ہوگئے یا آن و محمد ایمان مدھا چوم کے پوچھے آئے اکھا تیری کیوں سرخ ہیں جدو وجہ دسی پھر جیسانی زہرہ فرمایا ویر حسین کیڑی گل کی تیا میرے ویر نرزمنا چھڑ دیا امام حسین فرمایا پاسو گیڑا جے دھوڑ ہیں بس زدہ دارو گیڑا بھی آگیا واقعہ کربلا دے پڑھ لو شیعہ سنی کتابات ساتھ تو اکھئی اجازت میں لیے بیدان جامردی غازی پاسوں لڑن دی نہیں صرف پانی لیا ہوں شیمر ملون نے خدای دیتے لانت کرے دس محرم امام حسین دے خیمے دے ہزار گاز دے فاصلے تے یزیدی چندہ نصب کر کے کہیں دے حالمی مباردی جا حسین محلدی رات گزر گئی کوئی جوان ہے تے حسین ساڑے مقابلے تبھے دشمندی لرکار سن کے قبضہ تروارتے ہاتھ رکھے رکودی حالت چھال مار کے جڑی پاکیزہ ہستی خیمے جو باہر آئیے اسمو ہو عباس بن علی علمہ والی سرکار سن بارگاہ امامت چاہ کے عرض کی تا حل میں رخصت نہیں مولا حسین میں اجازت ہے میں میدان میں جا ہوا فقال اللہ حسین اللہ امام حسین نے غازی نو میدان جان دی اجازت نہیں دیتی عباس جال عباس جو قبل وجدہ ہے وارجلہ ہے غازی عباس ہاتھ چھوم دیں پیر چھوم دیں مولا میری غیرت نو بڑا بڑا چیلنج ہے میں زندہ ہوا دو شمن تو ہنو لڑکا رہے ہیں منو ٹورو میدان دی طرف امام حسین فرمایا قیفہ آزن لکا انتہاں منو نوائی والامت من اسکری عباس تنکی میں ٹورا تو مختصر فوج حسین ایدہ سے پاس ہلا رہے ہیں تو چلا گیا شہید ہو گیا فوجہ دے ہاؤس نے ٹھوٹے جان دے دوسری دفعہ زدہ رو گازی عباس سو دو میدان چامن دی جادت لائن جدو ہم شکل پیغمبر علی اکبر نے زین چھاڑ دیتی ہے فرمایا یا ابا تیلک امنی سلام بابا اکبر تا آخری سلام قبول ہوئے باہر گئے امام تا چاک ارز گیتی جیسے دنیا تے رسول دی شکلالہ نہیں رہا میرا اس دنیا تے جین تے جینی کر دا دوسری مرتبہ بھی اجازت نہیں ملی دوسری مرتبہ غازی تو آئے نے حضر دارو جدو غازی دا کوئی صفائی نہیں بچیا نا اون و محمد نا شبیب شاکری شم اے رسالت پرمان امام تے قربان ہوگے باوقت دیگر تیسری مرتبہ پھر غازی عباس نے امام حسین دی خدمت چاکی ارز کی تی حال میں رخصت انبینوں کی اجازت تیسری مرتبہ اجازت نہیں ملی شیعہ سنی پھائی سادات و مومنین غازی عباس تھاڑا مار کے رونے مولا سویر تیز واس تو اجازت نہیں سو دین دے تو اڑی میں فوج دا سی پاس سالار سا ہونو فوجی دکھاؤ گزدہ میں سی پاس سالار امام حسین فرمایا با سالات دے بدلندے نال حکم بدل جاندہ سویرے میدان دی طرف تینو ایز واس تینی سا ٹوڑ دا تو میری فوج دا سی پاس سالار سا ہونتے نو میدان دی طرف ایز واس تینی ٹوڑ دا تو زینو کو کرسوں دے پردیا دا محافظے تے دو محرم دا میری پہن نے بی بیا نالوادہ کیتا ہے ارام نال خیم ایچے سامجھو جیدو تک میرا غازی جندا ہے میں زینب توڑے پردیا دی محافظے امام حسین دی تے غازی ابازی گفت گجاری سی دو یا ڈھائی منٹ میں ہور پڑھنا ہے مالک دے علم دی شبی برامت ہونی امام حسین دی غازی ابازی گفت گجاری سی غازی دی کانڈ پی چھو کر بنا دی چھوٹی بطور برامت خونی ہاتھ تجھ خوشک پہ آلہ پیچھے سترہ بچے شہزادی سکینہ آلہ آتا شہائے پی آس دیں صدامہ بلان دے پلٹ کے ڈٹھے غازی اباز ہوئیں شہزادی فرمایا چھو دو پانی لیاؤ دی جدو علیہ سو گھر مار جائے گا فرمایا میں تے تیسری دفعہ اجازت تُسری لے دیو آکھ آزادی پانی میں لے آؤ حسرت بری نظر نہ دٹھے شہزادی سکینہ بابدی طرف اس وقت امام حسین فرمایا فاطل بلے ہا اولائے کلینا من اربا عباس جا بچے آواز سے تھوڑا پانی لے آیا غازی برکرفتاری نہ لائے انہیں استبلت سے گھوڑا کھولیا بیٹھندہ ارادہ کیتا ہے امام حسین فرمایا اخیل عباس کیف عباس ٹھہر جا ساری زندگی تو میں نوں حسین نوں کھوڑے تے سوار کارتا رہا آج میں حسین تے نوں کھوڑے تے سوار کارتا عزادہ رمشق شہزادی سکینہ نے پہنائی ہے کال عالم رسول والا امام حسین نے غازی دے ہتھ وچ دیتا ہے کھوڑے دیاں رکابہ تے سہارا دے کے کھوڑے تے سوار کر کے کھوڑے دی لجام تھام کے چالی قدم تک امام حسین خدا حافظ گرن گئنے پاس چالیس میں قدم تے کوئی گل کی تی ہے غازی اپاس تے چہرے دارنگ بدل گیا ہے غازی اپاس تے رہا فراد دی طرف تورین امام حسین خیمیہ دی طرف کربلا دے واقعہ دا ریٹر ہے حمید ابن مسلم مولا حسین پوچھ دیا کیڑی گل کی تی ہے تو اٹھے ویر تے چہرے دارنگ بدل گئے ہیں فرمایا عباس ہوا تو بچین سی جہ ازازت دیتی ہے تے صرف پانی لیون دی تے عباس نے آکھا پانی لیون اچھ کوئی رکاوٹ کرے اتنی تو منو جنگ دی اجازت دیو میں انہی اجازت دیتی ہے لیکن جی تو خدا حافظ کہہ کے واپس آنے لگا میں کہا عباس میری اس جنگ دی اجازت معام نہ سمجھی اے نہ ہوئے تو جنگ کردہ رہ جائیں شہزادی پیاسی منتظر رہ جائے چہرے دارنگ بدلے ہیں کہ جنگ دی اجازت محدود ملی اختصار کر رہے ہیں دریائے فرواد دی طرف آئے ہیں مولا غازی عباس چارہ ہزار مردہ نے پیرہ لائے سے روزت و شہدہ آوے چیلے سنت عالم نے لکھیا وائز کاشفی انہ حملہ کہ اے غازی عباس نے مجھا ہو رہے ہیں دری بخائن میں غازی عباس دی شجاعت بھی سنانا پہلے وارچ میری عباس نے ٹھائی سو بندہ جہنم ساڑ دیتا کوئی زخمی ہو گئے کوئی مرکٹ اے غازی عباس نے اپنے کھوڑا ترہی فرات چپایا عزاداروں جی نہ دے سوار تین دن دے پکھے تے تصیح ہوں سوار جہاں پانی کی تھولے پڑا عباس دی سواری نے ترہی فرات جاندے مون وقت غازی عباس نے دریائے فرات تو چلو پانی دا چاہے جنہوں کے شہر نے شہر وچ لکھیا غازی عباس فرمایا پی لے اے گھوڑا تو ابھی تشنا کام ہے مجھ پر تو بن حسین یہ پینا حرام ہے تو جانوے دن دے پی غازی عباس دے گھوڑا بھی جانوے بھی بھوہ دار ہے اس نے پانی نہیں پیتا ایک روایت ہے جہ غازی عباس نے آپ پی مندہ ارادہ کیتا پھر پانی سار دیتا جنہوں علیہ سگر ترس رہے میں کیوں پیماؤں علیہ سگر ترس ایک روایت ہے جہ چلو پانی دا چاہے یزیدیاں نو بخایا ہے دریائے فرات دی وجہ تو تکبر کر دے سو بیکھو انہیں دیتے پاس ابن علیہ دا کبز ہے ازاداروں ماتمیوں زنجیر زنو علیہ نوہ علیہ پڑھنا لے مشک پانی دی بھر یہ گازی پاس نہیں گھوڑی تے سوار ہوئے نہیں گھوڑے نوے لائیے رو کیتا ہے ہمیں آلے پاس دے دعا کرو شانہ کسے امید وار دی امید رہ ویج نہ رہ جائے اگے چند قدم گھوڑا ٹوریا ہے نو فرم بنا عرضہ کو خدا ہو دیتے لانت کرے خجوران دے چونڈ دے پیچھو انہیں چھپ کے وار کی تے گازی دا سچا بازو کلم ہو گیا اگے بڑے نہ حکیم بین تو فیلان تین وار کی تے گازی دا سچا بازو کلم ہو گیا آخر ازادار کی ربات ہے ہمیں آسنا نہیں مشک دیتا سمیں گازی پاس نے موچ لینے پیٹ دا سہارا دیتا ہے کسے طریقے خیم میں پانی پہنچ جائے ایک پاسی اتیر آیا برون لگ گیا مشک بچ لگ گیا پانی ڈھول گیا کہ حرامزاد نے گرز ماریا گازی نے زین جھڑ دیتی فرمایا یا مولا یاد رکنی حسین میری مددن پہنچو ازادار جدو کریم کربلا دیکھنا تے گازی دی آباز آئیے دونوں ہاتھ رکھنے کا مرتے فرمایا آلان ان کا سرازاری وکلت ہیلتی ہون میں حسین دی کا مردہ زورت رٹ گیا ہے جال حسینوں کا سکر مونکر برکرف تاری دن آلائے نے امام حسین میدان کربلا اچھے جکی جاہی اللہ کرے جملہ تو انہوں سنا سکا تسی سمجھ سکو اچھے جکی جاہی میدان کربلا اچھے امام حسین و غازی دی کوئی نشانی نظر آئیے سجدوں ماف کرے ہیں جھوکے اٹھائیے غازی دا سجا بازو کرے ہیں جڑے زیارتہ کر کے آئے ہو میری تائید کرے ہیں کربلا اچھے ہر شہید دا ایک روزہ ہے غازی بازو دی تین روزے نے سجے بازو دا مزار اللہ گئے امام حسین کے بڑے نے خبہ پہ بازو نظر آیا فرمایا اینا اینا خیوہ مساعدی اب الفضل الباسو کڑی جاتے لتھائیں میرا دستو بازو ویرنباس ٹیلے دے پارو وازے یہ علیہ علیہ میں اس طرف موجود ہوں اختصار کر رہے ہیں جدوں امام حسین گازی کربلا دی تب دی ایڈیاں رگڑ رہے سن وفادار ویر باس امام حسین گازی باس دا آپ دی رہے تو سار چاہ کے چھوڑی چرکھنا چاہے غازی نے سار کھیچ لیا امام حسین فرمایا باز دینا سار چھوڑی چرکھنا کوئی تکلیف ہے فرمایا تکلیف نہیں لیکن جی تو میرا سار چھوڑی چرکھ دی امن امدین نے تو ٹوڑ دیا وقت ماں اومل برین دی وسیعت یاد آ جان دی ماں نے ٹوڑ دیا وقت آکھی اسی عباس حسین زہرہ دانا لے زندگی دیکھیں زیلہ میں حسین انہوں تکلیف نہ دی مولا سار چھوڑی چرکھ دی امن ارام ہے لیکن تو انہوں تکلیف دینا نہیں چاہتا امام حسین فرمایا باز دی آخری وقت آخری خواہش آخری وسیعت علمہ والی سرکار غازی عباس نے فرمایا مولا جس تیر نے تیری سکینہ نو بیعاب کیتا ہے بین بعض ماں دے گھوڑے دی زین تو زمین تی آیا کربلا دی ریت خون اکھانتے جام کرنے ریت ہٹاؤ میں آخری وقت وقت امام دی زیارت کرتا جام ریت ہٹائیے اس وقت غازی عباس نے زیارت کیتی مولا حسین دی زبان تے اور لفظ جاری کیتے نے جڑے انہی رمضان مولا علی فرمایا سنفوز تو بے رب کعبہ خدا دی قسم میں عباس اپنے مقصد بچ کام جواب ہو گیا آخری جملے فرمایا وصیت مولا میری وصیت میرا لاشا خیمے نہ لجایا جی اگر میرے کر سکینہ پوچھ لیا چچا پانی لے بززہ داروں ماتمیوں خوشک مشکیزہ لیا امام حسین ہاتھ وچ بازو گریدہ لاشا چھوڑے اویر دت رہے فراد دیکھنا رہے ایک ہاتھ وچ کال عالم روکی تک یا ہمارے پاس دوسری طرف کربلا دی چھوٹی بطول نیٹی بچے پانی تینوں دیاں گی فضل پانس بھیر پانی تینوں دیاں گی ازادارو جی دو خوشک مشکیزہ لیا کہ تینم لیا کہ امام حسین خحمد قریب ظاہر ہوئے شہزادی سکینہ نے ڈٹھے ماتم کر کے زمین تے جان گئی پھوپی زینب خالی علم آیا غازی نہیں آیا یہ جملے سونے نے زینب علیہ نے دوڑ دی گئی یہ خیام چاکیا بی بیوں میری پردے دی زمانت ختم ہو گئی میرا غازی ماریا گئے عوضے بادو کلم ہو گئے نے خالی علم آیا ماتم حسین